تو گائیز پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو بولیٹ پروف گلاس کے بارے میں بتایا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ میں کچھ ایکسپیرمنٹس کیے تھے تو گائیز یار ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ میں سے مطلب کافی لوگوں کے دماغ میں یہ ڈاؤٹس ہے کہ جو بولیٹ پروف گلاس ہے وہ صرف گولی کو روک سکتے ہیں باقی وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں تو ان ویڈیوز میں کافی لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ جو ہے بولیٹ پروف گلاس کو پر گاڑیاں چلا کے دیکھو اور پھر دیکھو کہ وہ جو بولیٹ پروف گلاس ہے وہ اس ٹیسٹ کو بھی پاس کر پاتا ہے یا پھر نہیں تو گائیز یار آج کی زیوڈیو کے اندر ہمارے پاس ایک بار پھر سے بولیٹ پروف گلاس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو موٹائی ہے وہ کتنی زیادہ ہے اسی لیے تو یہ بولیٹ پروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے یہاں پر تین گاڑیاں جی ہاں تو پہلی گاڑی ہے مہندرہ بولیرو جس کا وزن ہے سولہ سو کجی یعنی کی ون پوائنٹ سکس ٹن جی ہاں جو کہ سچ میں کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد میں ہے ہمارے پاس ٹریکٹر اور اس ٹریکٹر کا وزن ہے ون پوائنٹ ایٹ ٹن جو کہ سچ میں اور بھی زیادہ ہے اس کے بعد میں ہے ہمارے پاس ٹویٹا فارچونر اور اس کے اندر جو وزن ہے وہ ہے پورے دو ٹن سے بھی زیادہ ای ٹھنگ ٹو پوائنٹ ٹو ٹن اب آپ سو سکتے ہیں کہ یہ تینوں گاڑیاں سچ میں کافی وزندار ہے اور ہم ان تینوں گاڑیوں کو اس بولیٹ پروف گلاس کے اوپر چڑھا کے دیکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے وزن کو ہمارا یہ جو بولیٹ پروف گلاس ہے وہ سہ پاتا ہے یا پھر نہیں آرائیٹ گائیس آل سیٹ اب چڑھاتے ہیں گاڑیوں کو باقی اگر یہ گلاس ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر میرا کافی زیادہ نقصان ہو جائے گا کیونکہ یہ جو بولیٹ پروف گلاس ہے نورمل گلاس سے کافی زیادہ مہنگا آتا ہے تو چالو پھر بھی شروع کرتے ہیں آندو پہلے بولیٹو 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 سے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا مطلب بلکل کچھ بھی نہیں ہوا اب ٹریکٹر گہیں باری لے رہا بلکل کچھ بھی نہیں ہوا ہوا یہ ہوا 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 آل رائی ڈ 참 ٹریکٹر نے تو اس کی تھوڑی سی بینڈ بجہ دی آپ دیکھ سکتے کی جو نیچے والی لیئر ہے darkness کو بیچ والی لیئر ہے اس کے اندر تھوڑی سیکریکس آگے ہیں چالو دیکھتے ہیں اس میں بھی زیادہ مل��겠습니다 وہاں حرارہ میں ہے ہاں یہ کیا ہے چھتا اس کی طرف چاہہہہ چاہہہہ بھائی یار ہاتھی ہے یار یہ تو یار اس جگہ پہ تمہیں مان گیا سالہ کریک ہو گیا بہت امید ہے تھی اس سے کیا بات ہے لگا نہیں تھا یار کہ یہ جو ہے اس سے کریک ہو جائے گا لیکن I think یہ جو بلیٹ پروف گلاس ہے یہ گولی کو روکنے کے لیے بنے ہوئے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کریکس آئے ہیں لیکن یہ ٹوکڑے ٹوکڑے ہو کے بکھرا نہیں ہے نورمل گلاس کے یہ طرح پوری طریقے سے ٹوٹا نہیں ہے بس اس کے اندر کریکس آگئے باقی فورچونر کا بس پہلا والا ٹیئر چڑھا اس سے میں اس کی تو بھولتی بند ہوگی بھول گیا ہے تو کٹ سے اس کو اٹھانا آنا ہے ایک سین اٹھانا دیکھتے ہیں پیچھے کی سائٹ سے کیا ہوا یہ آگے کی شیر آگے کی جو وہ ہوتی ہے نا آگے کی جو وہ گلاس ہوتا ہے سب سے مین وہ تھا اور ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دو یہ کیا کہ تھوڑا سا کرو میں تھا اس طریقے سے اس وجہ سے سارا وزن یہیں پہ پڑا اس وجہ سے یہ کریک ہو گیا تو یہ تھے ریزلٹ جو بلیٹ پروف گلاس ہوتے ہیں وہ بے شک بینہ کسی شک کے گولی کو روک لیتے ہیں اندر جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی جان بچا لیتے ہیں لیکن ایسے ٹیسٹ کے اندر یہ فیل ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک لیمینٹیڈ لیئر تھی یہ نکل گئی ہے اوکے تو گائیز یار آئی ہوپ یہ ویڈا آپ کو اچھی ضرور لگی ہوگی آپ جیتے ہیں بلیٹ پروف گلاس اس ٹیسٹ کے اندر ہار گیا ہم ملتا آپ کس کی نیکس ٹی ویڈیو میں چھل گئے تو لائک کر دینا تین لاک لائک کا ایم رکھتے ہیں مجھے پتائے کہ آپ کر دو گئے چنل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہم ملتا آپ کسی نیکس ٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بارات